اللہ ہماری عبادت قبل فرمانا جیسے بھی ممکن ہو واہ بھئی واہ افطار کتنا وقت بچا ہے کس میں ازان کو اور کیا کھانے پینے کے لیے پیٹ برنے کے لیے ابھی روزے سے ہے کیا روزہ نہیں ہوں لیکن بھوک تو لگی ہے نا امی جب تک بابا کوائش دے دیجئے نہیں نہیں رکو رکو ابھی رکو اندظار کرو کچھ منٹ اور سہی اندظار کر لیتا ہے نا صاحب میں کھانے ٹھیکے تب تک اللہ اکبر اللہ اکبر امی قبول ہو امی تو اس لائق نہیں ہو لیکن بہرہ نکل ہو بہت بہت شکریہ اس والے چاول میں سے جو ادھر رکھا ہے تم اس وقت تک اپنے افطار کرو چاول بھی نکالتی ہو دو بیٹا تمہیں بیدو ارے ازان ہوگی لیکن ہماری والی ازان سے لیٹ بھوک لگی ہے افطار تو کر لینے دو کہاں جا رہا ہو کیا کام ہے کل اس کا ایک زاب ہے تیاری کرانا ہے نا کسی کو تو خیال اکھنا چاہیے میں جا رہا ہوں تم بھی جلدی آ جانا ٹھیک ہے کہاں بیٹا ابھی بیٹھو افطار تو کر لو آخر تھوڑا روک تو جا اتنی جلدی بہلے تم کھالو خدا قبول کرے خدا قبول کرے میرا تو قبول ہے آپ کا مجھے بتانے ٹھیک ہے آئی تو پھول لے جانا موٹو بدتمیز ٹھیک ہے اب بولو باؤنے کیا چھپایا تھا نہیں بتاؤں گی گندی بات ہے اچھا مزاغ نہیں اب بولو باؤن کیا چھپایا تھا کیسے بات کر رہے ہو اب تو واقع نہیں بتاؤں گی معاف کرنا پیاری گوڑیا پیاری بہن باؤن کیا چھپایا تھا جبکہ جانتی ہوں ناممکن ہے لیکن کہو اس کی گناہ تمہارے سر اس کا گناہ میرے سر اب بولو کی کیا چھپایا تھا وہ بڑا والا فریم جو نہیں ہے ان کے بیٹ پر اس کے پیچھے کچھ چھپا رہے تھے کیا چھپایا تھا ایک آئیڈنٹی کارٹ جو نانا جان کا تھا اور ایک خط بھی جو انہی کی رائٹنگ میں ہے تم یقین ہے ہم تمہیں اٹھایا تھا ہاں تو پھر دو نا اسے واپس رکھتیا ارے لیکن کیوں پڑھ کے لیا تو یہ گلتی کی اب اٹھا لیتی تو چوری ہو جاتی نا کیا کبھی کوئی مجھے نس کافی کچھ چایوائی نہیں دے سکتا آخر پانی بھی تنی تاکت ہوتی تو میڈک تو بہت ہی تاکتوار ہو چکا ہوتا کب کا جی نہیں وہ غزلے گاتا وہ سورت میں ہے جب بہت زیادہ ہی پی لے اسے اٹھانا چاہ رہے ہو کیا ہاں سیب تھی ہاں دیں کوئی اوپر نہ رہا ہو اس کا گناہ تو مارے سار کہو اس کا گناہ میرے سار اس کا گناہ بابا کے سار ٹھیک ہے میرے سار بھائی بیٹھو نہیں چاہیے کیوں بلکل ہوس کے پانی کی طرح ہے آنے سے پہلے تھوڑا سا گرم کر لیتی نہیں چاہیے میں سونے جا رہا ہوں گرم کرتی ہوں تو کہتے ہو زبان جلا دی تھنڈی دیتی ہوں تو دوسرا پانا سہسان چلدی کرو بابا آ رہے ہیں چلدی صبح سے شام تک مہنت کرو ہلو اسلام علیکم سیما والیکم سلام بھائی ٹھیک ہے ہاں ہاں ٹھیک ہوں میں نے تمہیں یہ بتانے کیلئے فون کیا تھا کہ کل بابا کے دیل کا ٹرانسپلینٹ ہونا ہے کچھ سنا تمہیں اتنی جلدی کیوں چونکہ ممکن ہے اس کے بعد ان کا دل کسی کے کام نہ آئے یقینی ہے ہاں آج ہی ریپورٹ آئی ہے کل صبح تم کو لینے کے لیے آؤ سن رہی ہو سیما صبح تم کو لینے کے لیے آؤ ہمیں خود ہی آجاؤں گی آمی کیوں رو رہی ہے کیا ہوں آمی کل بابا جان کا کل ٹرانسپلینٹ ہونے والا ہے بابا جان ہمیشہ کے لیے ہمارے پاس سے چلے جائیں گے ہمیشہ کے لیے آپ کے لیے ڑے ہو جائیں گے اللہ کا کے لیے بتانی ایسگہ میں نے یہ پوچھنے کیلئے فون کیا تھا کہ آپ کے باس کب آؤں نہیں کوئی خاص ٹائنگ تو نہیں دیا ہے بس ڈاکٹر نگزاد کہہ رہے تھے کہ کسی وقت بھی آ سکتے ہیں ٹھیک ٹھیک تو آدھے گھنٹے میں آتا ہوں ٹھیک ہے ضرور خدا فیز ساری ریپورٹ آگئی ہیں کیا یعنی کل ہی ٹرانسپیلنٹ شروع کر دیں گے ہاں کم سے کم انہیں دوسرے انداز میں زندہ دیکھ سکیں گے رو مت خسرو مہتاب کا تو تمہیں پتہ ہے اپنے آپ کو عذاب میں ڈالے ہوئے ہیں اب اگر تمہیں بھی اس حالت میں دیکھ لیں تو اور پشان ہوگی دیکھو اپنی ماں اور بہن کے بارے میں سوچو انہیں تمہیں سنبھالنا ہے مہتاج میں تو پاگل ہو رہا ہوں بلکل پاگل کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے ایک طرف سے بابا جان کی روح عذاب میں ہے اور دوسری طرف امی جان سے کہنے ہی پا رہا ہوں کہ رضایت نہ دیں ٹرانسپیلنٹ کے لیے اور ایک طرف سے یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر وہ مکروز دنیا سے جائیں گے تو اس دنیا میں کیا ہوگا ان کا اتنا اپنے آپ کو پریشان مت کروں شاید وہ باتیں جو صادق مامو اور ساسا نے کہیں جھوٹی ہو شاید خواب اور وہم بھی ہو نہیں مہتاج وہ حقیقت ہے بابا جان مکروز ہے جو انہیں جہنم تک بھی بھی سکتا ہے یہ سب صادق مامو اور ساساں کی وجہ سے کہہ رہے ہو میں آسپیٹل جا رہی ہوں اتنی رات کو میں آخری رات دادر جان کے پاس رہنا چاہتی ہوں ہمیں کافی رات ہو گئی ہے آرام سے جانا ہمیں 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 سہرہ شاید یہ بیوقوفی لگے جو میں تمہیں خط لکھ رہی ہوں لیکن میرا مزاق مت اڑھانا بعض چیزیں لکھنا بولنے سے زیادہ آسان ہوتی ہیں آج امی جان نے ایسی باتیں کی کہ مجھے بہت تکلیف ہوئی محبت میں انہوں نے کہیں تھی لیکن میں ڈر گئی ہوں اسلام علیکم تمہاری تو آج نائٹ ڈیوٹی تھی نا ہاں لیکن حوشنگ کو اپنی جگہ رکھائے ہوں ایک خوش خبری ہے رانا امی کہاں ہے اپنے کمرے میں لیکن ہوا کیا ہے ٹیس کی ریپورٹ آ گئی ہے امی جان وہ دل لے سکتی ہیں واقعی اب تک مجھ سے کیوں نہیں تذکرہ کیا ٹیس کی ریپورٹ کا انتظار کر رہا تھا کیا کہا کہ صادق کا بہن ہوئی ہے جی ان کی بیوی یعنی صادق کی بہن ابھی راستے میں ہیں یہاں کر آپ سے مل کر کچھ بانتے کرنا چاہتی ہیں کیسی بات نہیں معلوم کہہ رہی تھی آپریشن سے پہلے آپ سے ملنا چاہتی ہیں بہت اچھی اور مومنہ خاتون ہے نہیں بیٹا میں نہیں مل سکتی ارے بھائی اب مجھ پر بھروسہ نہیں ہے ڈاکٹر یسرے بھی آپ کا آپریشن کر رہے ہیں پروفیسر یسرے بھی دل کے سب سے اچھے ڈاکٹر ہیں مجھے یقین ہے کہ یہ آپریشن بہت ہی کامیاب اور بغیر کسی مشکل کے ہوگا وہ نہیں کہہ رہی ہوں بیٹا مجھے صادق کی بہن سے ملنے کی حمد نہیں ہو رہی ہے لیکن کیوں اچھا رسول صاحب کہا ہے امی کیا رسول صاحب کہا ہے کیا پتہ امی آپ کس لیے پریشان ہیں میں ان صاحبہ کو جانتا ہوں بہت اچھی خاتون ہے مجھے یقین ہے کہ وہ دیکھنا چاہتی ہیں کہ ان کے شوہر کا دل کس کو زندگی دینے والا ہے بس اتنا ہی ارے میرے خیال میں بس پہنچ نہیں والے ہوں گے میں جا کر کچھ پھل اور مٹھائی لیتا ہوں مرانا نے مجھ کو سب بتا دیا ہے کہہ رہی تھی شاید آپ کو کوئی کام ہے مجھ سے خیر تو ہے نا خیر یا شر تو خدا جانتا ہے آپ کو تو اس وقت خوش ہونا چاہیے تو کیوں اتنا پریشان لگ رہی ہیں رسول صاحب مجھے کچھ باتیں آپ سے کہنا ہے میں نہیں جانتی آپریشن سے میں زندہ واپس آتی ہوں کے نہیں اگر مر گئی تو اسے اپنے ساتھ دفنانا نہیں چاہتی ہوں یہ کیسی بات کر رہی ہیں آپ محترمہ اس وقت آپ کو زندگی کے بارے میں بات کرنی چاہیے آج سہرہ خوش خبر خاصت تھا اور آپ مرنے کی باتیں کرتی ہیں حسن میں رسول صاحب سہرہ بھی کے بارے میں ہے یہ بات تو اسی سے کرنا چاہیے تھا مطلب بہت پہلے کہہ دینا چاہیے تھا اس وقت نہیں کہہ سکتی اسی لئے آپ سے کہہ رہی ہوں کہ آپ ہی اس سے کہنے کی ذمہ دانی لیں یہ بھی ایک زحمت تمام زحمتوں پر جو میں نے پچھلے کئی برسوں میں آپ کو دیئے ہیں میرے خیال میں اچھی بات نہیں ہوگی ہے نا نہیں تلخ حقیقت ہے میں سن رہا ہوں میڈم بولیے چالیس سال پہلے جب آپ کے پاس کام کے لئے آئی تھی ایک جھوٹ آپ سے بولی ہوں جب سخران بڑا ہوا وہی جھوٹ اسی سے بھی کہا پچھلے تمام برسوں میں خدا سے شرمندگی محسوس ہوتی رہی اس وقت بھی آپ سے شرمندگی ہو رہی ہے لیکن رسول صاحب میرے بچے کے سامنے مجھے شرمندہ نہ ہونے دے یہ باتیں جو میں کہنا چاہ رہی ہوں اگر زندہ رہی تو میرے اور آپ کی درمیان رہے گی اور اگر مر گئی تو سوہر آپ سے بتا دیجئے گا اس سے مجھے معافی دلوا دیجئے گا میرے غلطیوں کو معاف کروا دیجئے گا مجھے ڈرہ رہی ہے مجھے تو یقین نہیں آتا آپ اور جھوٹ سوہر آپ کے والد کا ایکسیڈن نہیں ہوا ہے جب میں آپ کے یہاں کام کے لئے آئی تو وہ اس وقت تک زندہ تھے شاید اس وقت بھی زندہ ہو اچھے انسان نہیں تھے میرے ہمیں بہت ظلم کیا میری پوری جہداد پر قبضہ کر لیا میری اطلاع کے بغیر دوسری شادی کی میں بھی اس سے الگ ہو گئی باہر اطلاع دیے چھوڑ آئی بات میں سمجھ گئی کہ پریگننٹ ہوں لیکن واپس نہیں جا پائی کہ اس سے کچھ کہتی اس مرد کے پاس جس نے مجھے بہت عذاب دیا میرے قدموں نے میرا ساتھ نہیں دیا بہت اکیلی تھی میرا بچہ جب پیدا ہوا تو اس کا نام سہراب رکھ دیا اسی وقت میں نے سوچ لیا تھا کہ میرا بچہ ہی میرا سب کچھ ہے میں بھی اس کی سب کچھ بن جاؤں گے قبرستان میں ایک انجان قبر کی تلاش کی ہزاروں مشکلے جھیلنے کے بعد اس انسان کا فیملی نیم لے کر سہراب کے لیے آئی ڈینٹی پروف بنوایا یعنی اس کا نام ہی اس پر چٹھوا دیا جب سہراب تھوڑا بڑا ہوا تو کئی بار اسے اس قبر پر لے گئی اور کہا کہ یہ تمہارے باپ کے قبر ہے لیکن اس خوف سے کہ کوئی اس کا عزیز کسی دن سہراب کو وہاں دیکھ نہ لے تو میں اسے تہران لے کر آگئی خدا نے آپ کو میرے راستے میں رکھا اور میں بھی اس خوف سے کہ آپ مجھے واق کام نہ دے وہی کہانی آپ کو بھی سنائی اب اس وقت یہ چھپایا ہوا راز آپ سے کہہ رہی ہوں آپ جو میرے پشت بنا رہے ہیں استغفر اللہ ربی و توبہ لے ہاں استغفر اللہ ربی و توبہ لے میں بھی روزی ہی کہتے ہوں اچھا آپ جبکہ وہاں جا رہے ہیں تو کیا ایک کام کر سکتے ہو افاق کے دل میں کسی طرح ایک بات ڈال دو کے میرا قلب اس عورت کو نہ دے کیا ہوا جی پشت بنا کیا ہوں نہیں پشت بنا نہیں ہوں اگر افاق کے دل میں ڈال دو کے ایک کام نہ کریں پھر جب تک دوسری کی تلاش کریں اور ٹیسٹ وغیرہ کروائیں اس وقت تک سامان اور مہتاب سرمس کی حقیقت سامنے لا چکے ہوں گے پہلی بات تو یہ مہترمہ لیسٹ میں سب سے پہلی ہے تو پھر سب سے زیادہ انہیں ضرورت ہے ڈاکٹر نمزاد کی والدہ بھی ہے وہ ڈاکٹر جس نے تمہارے نوازے کی جان پا جائے اور اگر بعد میں مہتاب اور ساسان یہ کام کر بھیگ لے گئے لیکن اگر شریفہ نہیں ملتی تو کیا فائدہ آجی بلو کیا فائدہ آجی اس کا فائدہ یہ ہے کہ کم سے کم تسکین تو ہو جائے کہ اگر کسی دن شریفہ نہیں ملتی جائے کہ اس کے حق و حقوق ادا ہو گئے وہ مجھے مار کر دے گی میں نے اپنا پورانا آئیڈنٹی کارڈ جس میں سہراب کے باپ کا نام لکھا ہے اس تیجوری میں رکھ دیا ہے سامان کے نیچے اگر آپریشن کے بعد زندہ نہیں رہ پائی آپ اسے اٹھا کر دے دیجئے گا شاید پھر اپنے باپ کی تلاش میں جائے البتہ اگر اب تک زندہ ہو میں نے اس آدمی سے میں اس شخص سے قرض خواہ ہوں سنو قرض خواہ میں نے اسے معاف نہیں کیا ہے خدا بھی اسے معاف نہ کرے اگر اسی وقت شریفہ کے سارے حقوں کو ادا بھی ہو جائیں تو بھی مادتی حق ادا ہوئے ہیں آجی وہ بھی چالیس سال کے بعد کہ شاید اسے کام بھی نہ آئے لیکن معنوی حق کو کیا کرو گیا آجی کیا ہوا کیا ہوا شریفہ صاحبہ ارے رانا رانا بیٹا جلدی آؤ اتنی ذہنی چوڑ جو اسے لگی ہے دردر کی ٹھوکر جو اتنے برسوں میں پرداش کی ہے اس کا کیا کرو گیا آجی یہ سوال میں بھی روز پوچھتا ہوں اور ہر بار سے آدھا مایوسی ہوتی ہے میں بہت شرمند ہوں مجھے معاف کیجئے گا میرے آنے کی وجہ سے تو طبیعت خراب نہیں ہو گئی ارے یہ کیسی بات ہے نہیں کچھ پرانی بات کر رہی تھی انہی باتوں کی وجہ سے طبیعت خراب ہو گئی آپ سے اس کا کوئی تعلق نہیں کس ہاؤسپیٹل لے گئے اسی ہاؤسپیٹل جہاں ان کا ٹرانسپلانٹ کا آپریشن ہونا ہے میرے خیال میں جیسی طبیعت ان کی ہے تو کل شاید ہی ان کا آپریشن ہو پائے آپ خدا پر توقع کرنا چاہیے جو اس کی مسئلی ہے تو وہ ہی ہوگا جی اسی پر توقع ہے چلتے ہیں خدا حافظ یہ تمہارا کام تھا کیا نہیں آجی واضح سی بات ہے میری باتوں کا بھی اثر تو نہیں تھا نہیں معلوم ایک عجیب احساس ہے میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں جسے میرا قلب ملنے والا ہے مجھے اس کے پاس لے چلو دیکھئے تو اپنے بیٹے کو آپ نے کتنا ڈرہ دیا کچھ نہیں ہے الحمدللہ سب کچھ ٹھیک ہے نہیں نہیں ابھی بات مت کیجئے فلحال صرف آرام کوئی بات نہیں چلیے ڈاکٹر ڈے 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 ایک عجیب احساس ہے پتا نہیں کیوں تمہارا احساس ٹھیک کہہ رہا ہے آجی وہ شریفہ ہے ہے نا تو پھر تم جانتے تھے تم جانتے تھے شریفہ کون اور کہاں ہے اس کا ملنا کیا تمہارا کام تھا میرے خدا تیرا شکر ہزاروں لاکھوں شکر تو بے شک ارحم و راہمین ہے کتنی بڑی ہو کوئی ہو شریفہ شاید اگر وہ بھی تمہیں دیکھتی تو یہی کہتی نہیں اگر وہ مجھے دیکھ سکتی تو میری اتنی غلطیوں کی صرف شکایت کرتی شاید دیکھنے کے بعد مجھ سے بات بھی نہ کرتی شریفہ تم بہت دیر سے ملی ہو تم نے سچ کہا تھا کہ اگر میں چلی گئی تو دوبارہ نہیں ڈھونڈ پائیں گے اتنے سال کہاں تھی کہاں غائب ہو گئی تھی تم جانتی ہو اس قرض کی وجہ سے میں کتنا مصیبت میں رہا ہوں کتنا بڑا ہو گیا ہوں کتنا ضعیف ہو گیا ہوں کاش میرا ہاتھ ٹوٹ جاتا اور وہ مہر نہ اٹھاتا کاش وہ گھر نہ بیچا ہوتا کہ تم دربدر ہوتی کاش ممکن کاش ممکن کاش ممکن کشکuku ہوتا ہوتا هوتا ہوتا بما کرنو یک سبون حالات ٹھیک نہیں ہے ڈاکٹر میری نظر میں جلد از جلد یہ آپریشن ہو جانا چاہیے ہاں آپریشن تو ہونا ہی تھا لیکن ایسے حالات میں اب اور زیادہ رسکی لگ رہا ہے میری نظر میں آپریشن کو ٹالنا زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی بہتر ہوگا کہ تم ڈاکٹر یسرہ بی سے بھی مشورہ لے لو ٹھیک ہے ابھی انہیں فون کرتا ہوں دوکٹر صاحب آپ کا فون ہے ڈاکٹر نیچزاد لیجئے سلام علیکم ڈاکٹر دوکٹر صاحب معاف کی جگہ ڈسرب کیا حصل میں مجبور ہو کر فون کر رہا ہوں امی کی طبیعت خراب ہو رہی تھی ان کو ابھی اسپدال لاکر ایڈمیٹ کر دیا ہے ارے اس وقت کیسی ہے ویسے تو ٹھیک ہے مطلب بہتر لگ رہی ہے لیکن میں نے فون کیا ہے ان حالات میں آپ کے خیال میں پھر بھی کیا کل آپریشن کیا جا سکتا ہے یا نہیں البتہ ڈاکٹر صاحب ایسے مریض بہت ہوتے تم جانتے ہو کہ مریض آپریشن سے قریب ہوتے وقت اسٹریس کا شکار ہو ہی جاتے ہیں پریشانی کی بات نہیں ہے جی بہتر ہے آپ میرے پہنشن سے پہلے کہہ دیجئے جب تک سی بی سی اور دوسری ریپورٹ وغیرہ تیار کریں اور آپریشن کے ٹائم کے بارے میں بھی بات کریں گے بابا جان آپ چہرے جائے میں روک جاتی ہوں نہیں بیٹھا میں بھی رکھوں گا ہم سب تو یہاں نہیں رکھ ستے نا دونوں کو نکال دیں گے اب جائے میں رکھتی ہوں نا تو پھر میں گھر سے تمہارے لے سہری لے کر آتا ہوں نہیں بابا جان ضرورت نہیں ہے یہیں ہنسپٹل کی گینٹیم سے جا کے کچھ کھانوں گے آپ پریشان نہ ہوں میں یہاں ہوں سوچ لو بیٹھا جی بابا جان تو ٹھیک ہی رکھ چلتا ہوں پہدا آفیس موسیقی 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 امی جان کو ساری باتیں بتائے بغیر یہ کیسے ممکن ہیں یہ کیسا محمد میرے لئے چھوڑ گئے بابا جان یہ کیسے اسی بات میرے سر ڈال کر چلنے گئے آپ موسیقی پریز ڈکٹر تشریف رکھیں آرام سے بیٹھیں مجھے افسوس ہے کہ اچھے حالت نہیں ہے ڈاکٹر کاش موقع ہوتا اور تھوڑا سب کرتے تاکہ مریض کی طبیعت اس سے بہتر ہو جاتی ہے البتہ امید بھی نہیں کر سکتے کہ بہتر ہوں شاید تیر کرنا نقصندے ثابت ہو ڈاکٹر خدا کی بھروسے اپنا کام شروع کرتے ہیں میری بچی تم گھر جاؤ پریشان ہو جاؤ گی نہیں دادی میں ٹھیک ہوں اپنے باربا کے فون میں لاؤ تو جی اچھا ہیلو سلام علیکم بابا سلام علیکم بیٹا نہیں نہیں بلکل ٹھیک ہوں پریشان نہیں ہوتا ہوں کہ کل ہسپیرل آنے سے پہلے تھانے جا کر شکایت واپس لے لینا نہیں بیٹا میں نہیں آ سکتی خسرو آپریشن ہونے سے پہلے اپنی شکایت واپس لے لینا ٹھیک ہے بیٹا خدا حافظ لو بیٹا میں چاہ رہی تھی کہ ڈاکٹر نیگزاد کی ماں سے مل لو پتہ نہیں ان کی طبیعت ٹھیک ہے یا نہیں یہی ہے کیا ہاں بیٹی میں کل ان سے ملنے گئی تھی لیکن مل نہیں پائے ڈاکٹر نیگزاد صاحب سلام علیکم السلام علیکم امی کی طبیعت کیسی ہے الحمدللہ بہتر ہے معاف کیجئے میں بہت شرمندہ ہوں آپ کا دشمن شرمندہ ہوں وہ شمیہ بھی جی لیکن بے حال ہے ان سے مل سکتی ہوں کیا بتاؤں اصل میں بات کرنا ہوں کے لیے ٹھیک نہیں بات نہیں کروں گی بس ایک منٹ انہیں دیکھ لوں میرا بہت دل جا رہا تھا کہ دیکھوں کہ حاجی کا دل کہاں جا رہا ہے کس کے سینے میں لگے گا بہت سی باتیں اس شخص سے کرنا چاہتی تھی لیکن شاید اب اس کی ضرورت نہیں رہ گئی مجھے احساس ہو رہا ہے کہ آپ خود سب کریں گی ان کے لیے نماز پڑھیں گی طلب مغفرت کریں گی مجھے یقین ہے کہ آپ ٹھیک ہو جائیں گی یقین ہے خدا کی حوالے کرتی ہوں مجھے یقین ہے 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 بعض وقت انسان خدا کی مسئلہت کو سمجھیں نہیں پاتا پہلی بار جب ڈاکٹر نگزاد کو سادق کے گھر میں دیکھا تھا تو عجیب سا احساس ہوا تھا ایسا لگا کہ میں برسوں سے اسے جانتا ہوں اب سمجھ رہا ہوں کہ کیا بات تھی وہ شریفہ کا بیٹا ہے آفاق کے بقول خدا کی مسئلت خدا ہی جانے اچھا شریفہ کا شوہر کہا ہے کیوں اپنی بیوی کے پاس نہیں آتا شریفہ کا شوہر اسی ہسپیٹل کے کوشنے میں موت و زندگی میں پسا ہوا ہے ارے بچارہ وہ بھی مریض ہے شریفہ نے تم سے الگ ہونے کے بعد کبھی شادی نہیں کی شادی نہیں کی تو وہ بچہ کہاں سے آیا شریفہ نے پوری زندگی اپنے بچے پر نشاور کر دی اس کے لئے باپ بھی تھی اور ماں بھی یعنی ہاں جی ڈاکٹر نیل ساتھ تمہارا پیٹا ہے تم نے جب شریفہ کو طلاق دی وہ حاملہ تھی یا فاطمہ سہرا موسیقی 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 مصوصہ ایک ایک مصوصہ مانوچی کہاں کہاں ایک حلال لکمے کی تلاش میں اور کیا فیکٹری روز کی تلاش تم کیا یہاں بیٹھے ہو کیوں جلدی چلو بھئی چلو آج بابا جان کی مشینیں نکال دی جائیں گی ہم ہسپیٹل جا رہے ہیں اور تم ہو کے فیکٹری جا رہے ہیں ٹھا ٹیسٹ کی ریپورٹ آگئی کیا ہاں کل رات خسرو نے فون کیا تھا کہا کہ آج ہی ان کا آپریشن ہونے والا ہے تو پھر مجھے کیوں نہیں بتایا جناب علی سو رہے تھے اری بھائی تو جلدی کرو یہ کام فیکٹری کے کام سے زیادہ اہم ہے جلدی چلو جلدی چلو کہیں دیر نہ ہو جائے ستانہ بھی آئے گی کیا میری بچی اپنے نانا سے آخری بار ملنا چاہ رہی ہے خدا حافظی کرنا چاہ رہی ہے نہیں بیٹا بابا میں بھی آوں گی تمہارے لیے واقعی مناسب نہیں ہے وہاں جانا بیٹا مجھا ہو تم کہاں جاؤ گی میں بھی آوں گی آپ نے اب تک مجھے ان سے ملنے نہیں دیا ہے میں ان سے ایک بار اور ملنا چاہتی ہوں اگر نہیں گئی تو پھر کیسے ملوں گی ٹھیک ہے تو پھر جلدی کرو اٹھو جلدی اٹھو جلدی کرو بابا میں اپنے موبائل پھولایا ہے بس جلدی ہی آتا ہوں کہاں جا رہا ہے بہت ضروری کام ہے بس جلدی آ جاؤں گا موبائل کا کیا کرو گے آ جاؤ جات بھر نانا جانے ہو موبائل کے ضرورت نہیں پڑھ ٹھیک تو کہنے تمہارے بابا میرا موبائل دو ہے ندے دو آپ موگر میرے کس کام کرے بس جلدی آ جاؤں گا ایک ٹپسی کر کے آ جاؤں گا بس بدا دے نہیں یہ لڑکا سُدھرنے والا نہیں میری جان لیے بغیر نمانے گئی موبائل کیا کرے گا آج جننا تم بھی موسیقی 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 شریفہ سلطانی شریفہ سلطانی دیکھو میری بات سنو میرے پاس وقت نہیں ہے اپنا کان ٹھیک سے کھولو اور میری بات سنو تم اپنے نانجان کو بچا سکتے ہو میری تمہاری نانی کے علاوہ ایک اور بیجی تھی جس کا نام شریفہ تھا سمجھے یہ بات صادق کو بتا دو کاغذات میری نماز کے کمرے میں ہیں میں جس کمرے میں نماز پڑھا کرتا تھا سمجھے افسوس کہ تمہارے باپ کو اس جگہ کی خبر ہو چکی ہے میں چاہتا ہوں کہ تمہارے باپ سے پہلے وہ کاغذات سادق کچھ پہنچ جائیں سمجھے ساسان ساسان نماز کا کمرہ سادق کاغذات سادق سوریفہ سلطانی سوریفہ میری بیٹی میری پچھی مت رو بیٹا مت رو مت رو میری بیٹی مت رو میری بیٹی بیجا میری جائے میری چاہے جائے 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 رکھا میری بیٹی چاو نانا جان نانا سوچنگی بیتا چاو نانا سوچنگی نانا جان بابا جان بابا جان اب قیامت که دین ملیں گے مجھے مفکر دیچی مفکر دیچی مفکر دیچی مجھے سرمہ صاحب اس بچی کو کیوں یہاں لی آئے بھئی میں نے بھی بہت منع کیا تھا اس کو لیکن آج کل کے بچے ماباپ کے بعد کہاں سنتے ہیں آجی صادق بھی اپنے بی بچوں کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں تشریف لا رہے ہیں کہ واضو نصیحت فرمائیں ہمیں اچھی اچھی باتیں سکھیں اسلام علیکم مونی جان اسلام علیکم آمو علیکم اسلام بیٹا کیا ہوا لے گئے ابھی نہیں ابھی ایک دو گھنٹے ہیں آپریشن کی ٹیم تیار ہو رہی ہے آپ کی مالدہ کیسی ہے ٹھیک ہے الحمدللہ البتہ اسٹریس میں مبتلا ہے لیکن بہرحال ٹھیک ہے کیا ان سے ملنے دیں گے نہیں اس حالات میں کیسے ٹھیک ہے لیکن جلدی صرف ایک منٹ کے لیے چلیے